اسلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹس ایم یور فیزیکس ٹیچر ساجد حسین ٹوڈے ہیار گئنگ تو ڈسکس لارسٹ ٹاپک آف آر فرسٹ راونڈ دیٹ کمپرائزز آف ایم سی کیوز پلس نومیریکلز پیارے بچوں سب سے پہلے نمبر پہ ہم ایم سی کیوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں ایم سی کیوز کے لیے آپ اپنی بکس اوپن کر لیجئے ایم سی کیو میں ہمارے پاس جو فرسٹ ایم سی کیو ہے وہ ہے دا نمبر آف بیس یونٹس ان ایس آئی آر ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ بیس کونٹیٹیز کتنی ہوتی ہیں سیون تو ظاہر ہے یہ ہم پیچھے بیس یونٹس کے ٹاپک کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر فیزیکل کونٹیٹی کا جو ہے اپنا ایسا یونٹ ہوتا ہے اس طریقے سے اگر بیس کونٹیٹیز ہمارے پاس سیون ہے تو بیس یونٹس کی کتنی تعداد ہوگی کومن سینس کی بات ہے سیون ہوگی اس طریقے سے جو ہے سیون آنسر is the correct answer of this question it means the C option is the correct answer of this question نیکسٹ بڑھتے ہیں سیکنڈ ایم سی کیو کی طرف درزل میں سے کون سا ڈیرائیوڈ یونٹ نہیں ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں پاسکل پاسکل پریشر کا یونٹ ہے پریشر جو ہے ڈیرائیوڈ کونٹیٹی ہے تو ظاہر ہے اس کا یونٹ بھی ڈیرائیوڈ یونٹ ہوگا اور سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس بی کلو گرام ہے کلو گرام جو ہے میس کا یونٹ ہے میس بیس کونٹیٹی ہے اور اس کا یہ جو یونٹ ہے میس کا کلو گرام یہ بھی بیس یونٹ ہوگا نیوٹن فورس کا یونٹ ہے فورس ڈیرائیوڈ کونٹیٹی ہے تو نیوٹن بھی ڈیرائیوڈ یونٹ ہوگا وارٹ جو ہے پاور کا یونٹ ہے پاور ڈیرائیوڈ کوئنٹی ہے تو وارٹ بھی ڈیرائیوڈ کوئنٹی ہوگا تو اس طریقے سے جو ہے ہم یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہمارے پاس کلو گرام ہے جو کہ ہمارے پاس بی اوپشن ہے نیکسٹ بڑھتے ہیں تھرڈ ایم سی کیو کی طرف اماؤنٹ آف سبسٹینس ان ٹمز آف نمبرز is میرد ان ہاں جی اماؤنٹ آف سبسٹینس کا جو ہے یونٹ کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے مول ہوتا ہے سو ڈی اوپشن is the correct answer of this question نیکسٹ بڑھتے ہیں ان انٹرول آف 200 مائکرو سیکنڈ is equivalent to ہم جانتے ہیں کہ مائکرو کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ 10 ریز ٹوپا مائنس 6 ہوتی ہے یہ پریفیکسز والے ٹیبل کے اندر پریفیکسز والے ٹاپک کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم لوگ یہ ڈسکسز کر چکے ہیں 10 ریز ٹوپا مائنس 6 ویلیو ہوتی ہے مائکرو کی اور اس کو ہم میو گریک لیٹر سے ریپریزینٹ کرتے ہیں تو ادھر میو ایس لکھا ہوا ہے یعنی مائکرو سیکنڈ تو مائکرو کی ویلیو 10 ریز ٹوپا مائنس 6 ہوتی ہے اس کو جب ہم 200 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 200 کے اندر ہم 2 ملٹیپلائیڈ بے 100 کر کے یا لکھ کر 10 ریز ٹوپاور 2 جا سکتا ہے 100 کو 10 ریز ٹوپاور 2 کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے پیارے بچھو 10 ریز ٹوپاور مائنس 6 کے ساتھ تو بیسز ایک جیسی ہونے کی صورت میں پاورز ایڈ ہوں گی پاورز جب ایڈ ہوں گی تو 6 میں سے 2 کو مائنس کریں گے تو مائنس 4 بات جائے گا اس طریقے سے 2 انٹو 10 ریز ٹوپاور مائنس 4 سیکنڈ اس کا صحیح آنسر ہوگا تو 2 انٹو 10 ریز ٹوپاور مائنس 4 سیکنڈ vibe کوئی ہے سی اپشن banyak سے بیارے بچھو جا دو دیکھو اس سے اندر 5,000 نینو گرام ہے so 5,000 نینو گرام is the correct answer of this question which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube پیارے پیچھے یاد رکھیں اس سے related ہم ٹاپک تو نہیں پڑا لیکن میں اس ایڈوانس کے طور پہ آپ کو ایڈوانس انفرمیشن کے طور پہ آپ کو جو ہے یہ میں نالج دے رہا ہوں یہ ایم سی کیوں آپ نوٹ کر لیجیے کہ جو انٹرنل ٹیسٹیوب کا انٹرنل ڈائیمیٹر میر کرنے کے لیے ہم جو instrument use کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے پاس ورنیر کیلپرز ہے ورنیر کیلپرز کے مدد سے ہم انٹرنل ڈائیمیٹر جو ہے یہ میر کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو جو relevant topic ہے ورنیر کیلپرز کا اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ کیسے انٹرنل ڈائیمیٹر ہم لوگ میر کر سکتے ہیں یہ question آپ نے اپنے mind میں رکھنا ہے next بڑھتے ہیں 7th mcq یہ بھی ہمارے پاس irrelevant ہے کیونکہ یہ topic next round کے اندر پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ a student claimed the diameter of a wire as 1.032 سینٹی میٹر using vernier کیلپرز up to what extend do you agree with it آپ اس کے ساتھ کس حد تک agree کرتے ہیں 1.032 سینٹی میٹر ہے تو زہری بات ہے ہم ورنیر کیلپرز کی مدد سے پیارے بچوں یاد رکھیں ایک سینٹی میٹر کے ہنڈر پاس تاکی measurement کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ 1.03 سینٹی میٹر is the correct answer of this question so c option is the correct answer next بڑھتے ہیں measuring cylinder is used to measure volume یہ جو mcqs آ رہے ہیں یہ upcoming topics میں سے ہیں آپ کے advanced knowledge اور information کے خاطر میں بتا رہا ہوں لیکن یہ اس round کے اندر شامل نہیں ہوں گے اچھا جی اس کے بعد next round کے اندر لازمی طور پر شامل ہوں گے کیونکہ یہ mcqs جن topics سے related ہیں وہ topics ہر صورت میں next round کے اندر شامل ہوں گے اس لیے next round کے اندر شامل کر دیا جائیں گے لیکن اس وقت آپ اپنے knowledge کے لیے یہ چیزیں یاد رکھ سکتے ہیں next ہمارے پاس ہے جی 9th mcq a student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge on the main scale it reads 3 deviants while 8th deviants on the circular scale coincides with index line its thickness is اس کے thickness کیا ہوگے 3.08 mm 3.08 mm جو ہے ہمارے پاس ہے یہ screw gauge کی کیونکہ screw gauge کی مدد سے ہم 1 mm کے ہم جو ہے 100 میں ہی سے تک کی پیمیش کر سکتے ہیں 100th پار تک کی مجرمیٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے 3.08 mm is the correct answer of this question next ہمارے پاس ہے جی significant figure سے related ایک mcqa significant figure بہت important topic ہے اور ہمارے chapter number 1 کا last topic انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے next round کے اندر تو significant figures in and expressions are ہاں جی کیا ہوتے ہیں significant figures یہ definition basically جو ہے وہ پوچھ رہا ہے definition کیا ہے ہمارے پاس all the accurately known digits and the first doubtful digit it means the c option is the correct answer of this question next بڑھتے ہیں جی mcqs کی جانب mcqs sorry mcqs تو ہمارے ہوگے complete اب ہم بڑھتے ہیں numericals کے طرف sorry تو numericals میں پیارے بچوں ہمارے پاس پہلے نمبر پہ جو numerical ہے وہ ہے جی 1.2 1.2 numerical کی سب سے پہلے نمبر پہ آپ statement پڑھیں گے statement کے بعد جو ہے data لکھیں گے data کے بعد جو ہے data کے according جو ہے solution دیں گے تو question ہمارے پاس یہ ہے question پہ غور کیجئے گا پیارے بچوں books open رکھئے how do the prefixes micro nano and p co relate to each other micro nano and p co ایک دوسرے کے ساتھ کیسے relate کر سکتے ہیں یہ relation ہم نے بتانا ہے پیارے بچوں ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ micro کو mu سے ہم represent کرتے ہیں اور اس کی value 10 raise to por minus 6 ہوتی ہے nano ہمارے پاس 10 raise to por minus 9 پی کو ہمارے پاس 10 raise to por minus 12 ہم نے تینوں کا آپس میں relation بتانا ہے تو یہ ہمارا data مکمل ہوا یاد رکھو پیارے بچوں data ہم نے separated لکھنا ہوتا ہے کیونکہ board کے اندر data کے الہیدہ نمبر ہوتے ہیں solution کے الہیدہ نمبر ہوتے ہیں تو اس لیے data ہم نے الہیدہ لکھ لیا اور solution ہم آگے start کریں گے according to the given data تو ہم یہ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ nano کی value ہوتی ہے 10 raise to por minus 9 اس کو میں نے split کر دیا ہے 10 raise to por minus 6 into 10 raise to por minus 3 اور میں یہ جانتا ہوں کہ 10 raise to por minus 6 کی value already میرے پاس مجود ہے جو کہ یہ کون سا prefix ہے ہمارے پاس micro تو یہاں پر میں micro put کر دوں گا اور ادھر جو ہے 10 raise to por minus 3 کو میں نیچے جب شفٹ کروں گا تو اس کی power کا sign change ہو جائے گا plus ہو جائے گا 10 raise to por positive 3 ہو جائے گا 10 raise to por positive 3 کو میں 1000 لے سکتا ہوں اس کو میں نے equation number 1 کا نام دے دینا ہے نیکسٹ بڑھتے ہیں ہم ایک اور prefix لے لیتے ہیں ہم پیکو لے لیتے ہیں آپ کوئی بھی prefix لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے relation بنانے کے لیے میں نے اپنی مرضی سے پیکو لے لیا ہے تو پیکو ہمارے پاس 10 raise to por minus 12 ہوتا ہے اس کو میں نے split کر دیا ہے ویسے جیسے نینو کو کیا تھا 10 raise to por minus 9 into 10 raise to por minus 3 میں سپلیٹ کر دیا ہے میں نے پیکو کو اچھا اس کے پاس 10 raise to por minus 9 کی value میں جانتا ہوں کہ یہ کون سے prefix کی value ہے یہ نینو prefix کی value ہے تو نینو میں نے یہاں پرپورٹ کر دیا اور ایدھر 10 raise to por minus 3 ہے 10 raise to por minus 3 کو نیچے denominator کی طرف شفٹ کریں گے پاور کا سائن چینج ہوگا نیگٹیو سے پوزیٹیو ہو جائے گا اور 10 raise to por positive 3 کو ہم 1000 لے سکتے ہیں یہ 1000 پیارے پچھو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ جا کے multiple ہوگا تو یہ بنجے گا 1000 پی کو is equal to نینو اور اس کو میں equation number 2 کا نام دے چکا ہوں اب کیا کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ equation number 1 اور equation number 2 کی ایک سائٹ جو ہے سیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان دونوں equations کا comparison بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں equation number 1 کے n کے equal یہ value put کر سکتا ہوں equation number 2 سے میں نے یہی کام کیا by equation number 1 and equation number 2 ہم نے یہ حاصل کیا nano is equal to 1000 پی کو and 1000 پی کو آپ کا equal ہے micro divided by 1000 کے تو یہ ہمارے پاس ہے پیارے بچو ایک complete relationship آگے ہے اس کے ساتھ ہمارے یہ numerical complete ہوا last numerical ہمارے پاس ہے 1.3 ہمارے سراؤنڈ کا last numerical ہے پیارے بچو اس کی سٹیٹمنٹ سمجھئے گا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ your hair grow at the rate of 1 mm per day find their growth rate in a nanometer per second nanometer per second میں ہم نے پیارے بچو growth rate بتانا ہے growth rate of hair ہمارے پاس 1 mm per day per کا مطلب ہوتا ہے over تو اس کو 1 day نیچے آجائے گا اور 1 mm اوپر numerator میں رہ جائے گا تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ mili کی میں نے value putt دی mili prefix سے ہے اس کی value ہم جانتے ہیں 10 minus 3 ہوتا ہے اور میٹر ہمارے پاس 1 day کے اندر کتنے seconds ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں 86,400 seconds ہوتے ہیں میں نے 86,400 سے 1 کو ملٹیپلائی کر دیا تو یہ ہمارے پاس 1 day تھا وہ seconds میں ہو گیا second کو اوپر شیفٹ کریں گے یہ پر سیکن بن جائے ہمارے پاس میٹر پر سیکنڈ ہو گیا اور ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے نینو میٹر پر سیکنڈ بنانا اب ہم کیا کریں کہ 10 raise to minus 3 اس کو نیچے شیفٹ کریں تو positive 3 ہو جائے اور ادھر ہمارے پاس 86,400 ہے اس کو میں سپلیٹ کر دیا 8 64 کو سپلیٹ کر دیا اور 100 کو میں سپلیٹ کرتے ہیں 864 پر تو ہمارے پاس آنس رات ہے 0.00 157 اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ جو تھا وہ نینو بنانے کا تھا تو نینو کے لئے ہمیں value چاہیے 10 raise to power minus 5 تو ہمیں مزید چاہیے 10 raise to power minus 4 تو پھر کیا کریں گے ڈیسیمل پوائنٹ کو رائٹ ورڈ موو کریں گے سائنٹیفک نوٹیشن کے ٹاپک میں نے آپ کو سمجھا تھا کہ ڈیسیمل پوائنٹ کو جتنے ڈیجٹ سے ہم لوگ موو کرتے ہیں اتنی 10 کی power بنتی ہے تو اس لیے میں 4 ڈیجٹ ڈیسیمل پوائنٹ 11.57 نینو میٹر پر سیکنڈ ہمارے پاس بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس ریکوائیڈ گروہ ریٹ آگئی ہے اس کے ساتھ ہمارا راؤن نمبر پری نائت کا کمپلیٹ ہوا کوئی کوئی کیوری پورے راؤنڈ کے اندر آپ کے مائنڈ میں اگر آرائز ہوتی تو آپ سوشل